بیٹھ جائیے سانت ہو جائیے کل سے من میں سب کے گمان ہیں من نہیں لگ رہا میرا تو کل سے اتنی بری حالت ہے نہ پڑھنے کا من لگ رہا نہ پڑھانے کا من لگ رہا کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا سب کے ساتھ یہ حال ہے یہ پورا دیش جو ہے اس سمیں آکروسی تھے اس سمیں یہ ہے کہ ہمیں موقع مل جائے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ موقع دیکھئے بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر ہمارے یہاں پر ایک سنگٹی طریقہ ہے سسٹم سے کام ہوتا ہے یہاں پر کوئی ایسے گروپس نہیں بنے ہوئے جن میں جا کے ہم بھرتی ہو جائیں ہمارے یہاں پر دیش کی سینہ ہے اور وہی جواب دے گی اسی کے مادم سے ہوگا بھی اچھی بات ہے کہ سرکار اس بار پرتیبد ہے سرکار میں پرتیبد دیتا ہے سرکار سونچتی ہے چیزوں کو لے کر کے تو ابھی کیا ہے نا کہ جو سمیں چل رہا ہے اور اس سمیں جو دیش کے ساتھ بار بار گھٹیت ہو رہا ہے یہ ایک دن کی گھٹنا نہیں ہے پولمامہ گھٹنا ایک کہہ سکتے ہیں بڑی گھٹنا ہے لیکن دن پردن روز سنتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ آج پھر سے گھس پیٹ ہوئی پھر اگلے دن سناتا ہے کہ ایک جوان چلا گیا پھر اگلے دن سننے میں آتا ہے کہ دو جوان سہید ہو گئے یہ ایک بارم بارتا ہے جو کی لگاتار میں تو اپنے بیس پچیس سال کا جو ابھی جتنا انوبہ ہوئے پرتی دن سنا ہوگا سیز فائر اللنگان ہو گیا سیز فائر اللنگان ہو گیا کوئی مجاگ بنا کے رکھ لیا ہے ایسا سمجھ رہا ہے بھارت کوئی اتنا سا دیس ہے ایک ارب چھتیس کروڑ کی آبادی والا دیس ہے یہ یادی صحیح سے گنتی کی جائے تو بیسو کا سب سے پرثم دیس نکلے گا چائنا بھی پیچھے ہو جائے گا اتنی آبادی ہے اس کے پاس اور ایسی ویسی آبادی نہیں ہے مین پاور ایسی ویسی نہیں کہ جس کے پاس سکل نہ ہو یہ وہ مین پاور ہے اس کے پاس سکل بھی ہے آدھنک بھی ہے تقنیکی بھی ہے سونچ بھی ہے سمجھ بھی ہے کرنے کا مادہ بھی ہے پڑھے لکھے سکھے سماج کے لوگ ہیں یہاں پر اور اوہر آل کیا ہے کہ دیس کا جو ہمارا ایک سنسکرتک کلچر رہا ہے ہم نے کبھی انیسییٹ یدھ کو ہم نے کبھی بھی پرسرہ نہیں دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے پورا اتحاس پڑھا ہوگا تو یہ پایا ہوگا کہ کبھی بھارت نہیں کیا کہیں پر بھی کیپچر کرنے بیدیسی اکرانتہ آتے رہے کبھی ایرانی آئے ساک آئے سانسکتی کا آتنساتھی کرن ہوتا رہا کیا وہی بارم بارتا اب دیکھنے کو نہیں ملتی ابھی بھی وہی ہو رہا ہے کوئی گھس کے آ جا رہا ہے تو یہ مہج کمجوری نہیں ہے اس کو کمجوری مان بیٹھے ہیں کچھ لوگ دیکھو کیا ہے نا بھارت کہیں نہ کہیں پہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ دیر سے ہی سہی سائج سمجھے کا سمجھان ہو جائے لیکن اب کہیں نہ کہیں پہ لگ نہیں رہا ہے سمجھے کا سمجھان نکلتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے اور اس کا اب بڑے اسطر پہ کارگر اب سرکار لے بھی رہیے سائد کل سننے میں پردھن منتری جی کا وقت تب سن رہے تھے اس میں انہوں نے کہا بھی کہ دیش کی سینہ کو کھولی چھوٹ ہے جو کرنا ہے کرو جو پلاننگ بنانی ہو جیسی پلاننگ بنانی ہو اس میں ساجیکل اسٹرائک سے کام نہیں ہوگا ساجیکل اسٹرائک تو ایک گھٹنا تھی جو کی امپورٹنٹ رہی ہے اب ایسا کچھ ہوگا جو بڑے اسطر کا ہوگا چھوٹا موٹے اسطر کا نہیں ہوگا سیکیورٹی دیکھیں ہر چیز کی سیمائیں ہوتی ہیں لیمیٹیشن ہوتی ہیں اور یہ ایک بات سمجھئے یہاں پہ کوئی کھولا یدھ توڑو یہ تو چھہدم یدھ ہے آپ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کوئی گاڑی آ کر کے اب وہاں پہ یہ بڑا اب دیکھو یہاں پہ دیش کے اندر گدار بھی تو ہیں بڑی سنکھیا میں آپ گھر کی خفیہ گیری بہت کم کر سکتے ہیں باہری خفیہوں کو باہری لوگوں سے تو بچ سکتے ہیں گھر کے خفیہوں سے کیسے بچیں گے بتاؤ گھر کے لوگوں سے کوئی بچا ہے بھلا گھر کا بھیدی لنکھٹ آوے تو یہاں پہ گدار بھی ہے ایسا نہیں ہے بڑی سنکھیا میں ہے سچ میں اب یہ لگ رہا ہے دیش کے اندر جن کو لگ رہا ہوگی بھارت نہیں سمجھ میں آ رہا جائے یہاں سے چھوڑ چھانکے کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں بھارت کے ہمارے ٹیک سے کھاتے ہیں پیتے ہیں پلتے ہیں سیلری پاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو اب آریا پار ایک ایسا ہو اب یہ میں سوچا ہوں کچھ دن کے لئے سب چھوڑے جتنی پالسیاں سب کچھ چھوڑے اب راشتری سرکشہ کو پراتمکتہ دی جائے اور اس کو جڑ سے ختم کیا جائے پاکستان دیش جو اسٹیٹ سپانسرڈ اتنکواد رکھتا ہے وہاں سے راج پریوجیت اتنکواد دکھ رہا ہے پورے ویشتو کے جتنے منچ ہیں سب ہی منچوں سے پاکستان کو الگ تھلگ کر دینا چاہیے بھارت جتنی بھی ابھی کل ایف 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 درجہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کچھ بہت زیادہ انتر نہیں ہے اس نے تو آج تک نہیں ہمیں دیا ہم نے دیا اسے ویشتو کے جتنے بھی منچ ہیں سافٹہ سے اٹاؤ بھارت کے جتنا بھی آرتک بھی آپ سب پردیبندیت کرو ختم کرو ایک طرف سے اور جہاں جہاں پر آج کم سے کم کچھ نہیں تو ان ساڑھے چار سالوں میں بھارت کی کوٹنیتی بہت اچھی ہوئی ہے بسو میں ہم نے ایک سممان جنگ درجہ پرابت کیا ہے تو اب کچھ نہیں ہونا چاہیے صرف اور صرف پاکستان کو دکھا دینا چاہیے ان کو پتا چاہیے سندھ اچھ ندی سب سمجھو تو ہم جوتے ایک طرف رکھو کچھ نہیں ہوتا ہے اسے جب سمجھنے کو تیار نہیں ہے سامنے والا ہم سمجھا رہے ہیں کہ آرتک روپ سے آپ بھی آپ انگو کیوں کر رہے ہوئے سب چیزیں ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے یہاں چیزیں ہو رہی ہیں بتائیے جبکہ لادین اسی دھرتی سے نکلا تھا امریکہ کو بھی تب ہی سمجھ آیا پاکستان اور چائنہ کچھ سے کو مت ڈر ہے بھارت کو جنورت کیوں ہے ڈرنے کی کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں جب وہ مانتا ہی نہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر آتنکوات جیسی سمسیا ہے جب وہ مانتے ہی نہیں ہے تو کریے جا کے اس خاتمہ کیا جائے بڑے اس طرح کا اور دیکھیں ہوگا یہ چیز اب بلکل سمجھ لیجے کہ اب جو ایک چھمتہ ہوتی ہے نا سہینے کی ہو گیا سہی سوڑ دیس ہیں لیکن سہی سوڑتا اتنی نہیں ہوگی کہ کوئی بھی آ کے گال میں بجا کے چلا جائے ایسے کیسے سو کلو گرام چھوٹا موٹا نہیں آئی ایڈی بسپوٹک کتنا ہے سو کلو گرام سے زیادہ ایک کنٹل آئی ایو ڈی بسپوٹک کیسے آ گیا پھر کس نے یہ بتایا کہ دیس کی سرکشہ ایجنسیوں کی اتنی بڑی بٹالین مومنٹ کر رہی ہے یہ سب بتایا نا دیس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جمبو کاسمیر کے اندر بھی لگ رہے ہیں جن کو لگا رہے ہیں وہ بھیجیں سیدھا کیوں یہاں پہ پال پوست رہے ہیں ایک سمیں تھا بھی جمبو کاسمیر میں حالیہ سمیں باڑھ آئی ہوئی تھی اور اس سمیں انہی سینہ کے جوانوں نے ابھی جانتے ہیں پاکستان اچھا یوک کو کل بلائے گیا اچھا یوک کو اور لوگ کل بردود بیروت پردرسن بھی گئے کل میں بھی گیا تھا اور بردود پردرسن میں لوگ گئے بھی اور جانے کے بعد وہاں پر سی آر پی ایپ کے جوان انہیں سیکیورٹی پردان کرے تھے دیکھو کتنی بڑی بات ہے پاکستان اچھا یوک کو وہی سی آر پی ایپ کے جوان جن کو مار دیا گیا ان کا کل سی آر پی ایپ کا ایک ٹویٹ آیا اس میں ان کہا کہ ہم اسے بھولیں گے بھی نہیں اور ہم معاف بھی نہیں کریں گے ہم سیدھا بدلہ لیں گے اس کا تو اب کہیں نہ کہیں پہ اب جانتے ہیں ساری لیمیٹیشن پار ہو چکی ہے دیش کے ناغریکوں کو پورا سپورٹ ایسے کر رہے ہیں بڑے اس طرح پہ ہونا چاہیے سب روکیے پورا چناؤ اس بار کا ہو راشتری سرکشہ کے مددے پر ہو ہمیں نہیں چاہیے کوئی بکاس ہمیں نہیں چاہیے دیش کا کچھ بھی ہمیں صرف اور صرف راشتری سرکشہ چاہیے جو ہمیں سرکشت کر رہے ہیں دیش کے جو سائنک وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اپنے ماں کو چھوڑ کر اپنے پیتا کو چھوڑ کر اپنی پتنی کو چھوڑ کر اپنے بچوں کے بھوست کو چھوڑ کر ان کی سرکشہ کی بات ہونی چاہیے ان کو کون سرکشہ دے گا وہ سب کو سرکشت کر رہے ہیں ان کے کارنمیات چائن نین سے بڑیا گرم رجائیوں میں سو رہے ہیں تو اب اس کو لے کر کے پورے دیش کو ایک جوٹ ہونا پڑے گا اور ایک جوٹ ہے دیش پہلی بات تو یہ اور دوسرا راشتی منجوں پر بھارت سرکار کے دوارا یہ کارنم کیا کرنا شروع بھی کر دیا گیا اور ہوگا بھی تاکہ انہیں پتا چلے کہ کس سے بار 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 آ کر کے چھوٹی چھوٹی یہ جو گھٹنا ہے چھوٹی موٹی گھٹنا ہے نہیں ہے ابھی یہی گھٹنا امریکہ کے ساتھ ہوتی نا تو پتا چل جاتا اب بھارت کو بھی اسی اس طرح پر سوچنا پڑے گا ایک ناغری کا قطرہ خون بھی بہنا اس میں بھی اب اب سہلاب آ جانا چاہیے جو جس قیمت پہ اس سمسیہ کا سمادان ہونا چاہیے اس قیمت پہ سب پوری پولسیاں ایک طرف جتنا بھی ہے پندرہ دن کے لئے روک دیجئے امرجنسی لگائیے راشتی آپات کا لگنا چاہیے نیشنل امرجنسی اس ماملے پر لگنا چاہیے راشتی سرکشا کو لے کر کے اور وہ کارگر رڑنیتی ہے سب کچھ اپلبد ہے بس بل پاور چاہیے بل پاور بھی ہے اس سمیں تو کسی کے بات تو یہ ہے اور اس بار کا پورا چناؤ اسی پہ ہونا بھی چاہیے سرکاروں کو پتہ چل جائے یدی ابھی یہ سب کارے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چناؤ آیوگ نے نوٹا کا بٹن دیا یہ کوئی دکت نہیں اسے دبانے میں تو اوورال آج کے دن دیکھیں میرا تو پڑھانے کا من نہیں کر رہا ہم لوگ بھی تھوڑا سا اس چیز کو لے کر کے کل سے ڈسکس کر رہے ہیں اور آج آپ لوگ کو ہم پڑھائیں گے بھی نہیں اس اوہ سر پیدے کو سانکیتک طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم سمویدنا عبیقت کر سکتے ہیں اپنے طرف سے ہو سکے تو آرمی بل فیر فنڈ ہیں بہت سارے ہیں اس میں بھی بہت سارے فرجی بھی چل رہے ہیں اس سمیں تو ان کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے آپ ڈیفنس منسٹری کی سائٹ پہ جا کے آرمی بل فیر فنڈ پہ ویڈس اپ نمبر پہ سب جگہ پہ میں نے اس کو سیر بھی کیا تھا تو وہ ایک صحیح و گراسی ہو سکتی ان کے پریواروں کے لیے دوسرا کام جو ہے سانکیتک طور پہ ابھی ہم جو ہے یہاں پر کینڈل جلائیں گے سنستہ میں ٹھیک ہے اور ملیارپن کریں گے اس کے بعد دو دنوں کے لیے آج کے لیے اور کل کے لیے سنستہ کاؤکاس رہے گا ٹھیک ہے دو دنوں کے لیے ابھی کچھ من نہیں ابھی جب سانت ہوں گے ہو سکتا ہے پھر منڈے سے ہم لوگ کلاس کریں ہمیں تو لاؤٹ نہیں ہے یہ سب تو بند نہیں کر دیں گے لیکن پھر بھی دو دن بیٹھ کے سوچنا بھی ہے دو دن کو ایسے بیرت نہیں گجار دینا ہے سوچئے اس مسئلے پر بیٹھ کر کے یہ مسئلہ ہے کیا دیکھو آتنکوا دیکھا ایسی سمجھ سے ہے جس کا کوئی ادیس نہیں ہے کیوں مر رہے ہیں کیوں کٹ رہے ہیں اب وہ آیا ایک بچہ تھا اس بات سے ایک بھائی کا واتہ ورنڈ کر دیا دیس کے اندر آتنکواد کا کوئی گول نہیں ہے کچھ نہیں چاہتے یہ لوگ صرف اور صرف بھائی کا واتہ ورنڈ کرنا چاہتے ہیں صرف ان کو بھائی بنانا ہے ہر جگہ پر اور یہی بارم بارتہ بلکل لگاتار یہی بارم بارتہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اور آل اب جو ہے اس کے اوپر اب یہ کار ہے چکی بھارت کے ہم لوگ ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ ہمارے ساتھ میں صرف ہماری سرکارے ہیں جن کے سپورٹ میں کھڑا رہنا ہے ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں آپ لوگ جتنا بھی پی امو ہو گیا پی امو کی سائٹ پہ جائیے وہاں پر جو بھی ہے جتنا بھی اپنے اس طرح پہ دیکھیں ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم سب مل جائیں تو سرکار کو بلپردان ہوتا ہے سرکار کو محول پتہ چلتا ہے پی امو میں جائیے اس کے علاوہ آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جا کر کے وہاں پر پی امو کو ٹیگ لائن کی ٹیگ کیجئے ٹھیک ہے راشتری سرکشہ سلاکار NSA ہیں ان کو ٹیگ کیجئے جتنی بھی خفیہ ایجنسی ہیں جہاں پر بھی جتنا کر سکتے ہوں تاکہ کچھ نہیں تو اپنے اس طرح میں یہ رہے کہ جب ضرورت آئی تھی دیش کی جس اس طرح پر ہمیں ملا ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں ایک روپے سے لے کے دس روپے سے لے کے پچاس روپے سے لے کے سو سے لے کے لاکھ روپے تک آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں کریے کوئی برائی نہیں ٹھیک ہے اور ابھی سانکیتک طور پر ہم لوگ جو ہے یہ کار کر کے اس کے بعد سیدھا سیدھا ایک ایک پرسن نکلتا جائے گا یہیں پر آپ کے کنڈلز رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہیں پر آپ کے فول رکھے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں ایک ایک کنڈل جلائیں گے سب لوگ اور ایک فول رکھے پھر ہم لوگ نکل جائیں ٹھیک ہے ہم لوگ کل کل کی آپ کی اوقاس رہے گا اور پرسو جو ہے اور یہ اوقاس کو روپ میں مت لیجئے گا میں کہتا ہوں اس سمیں سوچنا ہے بیٹھ کے چنتہ کرنا ہے کہ اس کا واسطو ایک سمدان ہونا کیا چاہیے تھوڑا سا فیل کیجئے دیکھو میرے گھر پہ میرے بڑے بھائی میں ان کے ڈیوٹی لگتی ہے ایک سال ڈیڑھ سال کی عوضی ہوتی ہے اور ایک بار کہ میں اپنی خود کی فیلنگ بتاتا ہوں ان کا بیچ سے پچیس دن فون نہیں آیا سادھی ہو گئی تھی سادھی کے تورند بعد ہی آرار جانا پڑا انہیں اور بیچ سے پچیس دن فون نہیں آیا میں یہی دلی میں ہی تھا اور تب چھوٹے تھے کافی گھر پہ گھر سے اچانک آیا کہ بھائیہ کب کال نہیں آیا تب تو اتنا زیادہ فون رہتے بھی نہیں تھے ہمارے پاس بھی سمپرک نہیں تھے یہ تھا کہ بیچ میں کبھی فون آ جاتا تھا تو آج آتا تھا ایک روٹین ہوتا ہے جیسے آج آپ ڈیلی گھر فون کرتے ہیں دو دن مت کیجئے تو گھر والے چنتیت ہو جاتے ہیں اب یہ لگا کہ اب چکے وہ بتا کے بھی گئے تھے کہ راشتی ریفلز آ رہے ہیں بیس پچیس دن سے پتا نہیں چلا کیا درد ہوتا ہے کیا دکھ ہوتا ہے عجیب سی الجھن لگ رہی تھی اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ کیا ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تین دن چار دن گھر میں کھانا نہیں کھایا گیا پھر کہیں سے کسی طریقے سے میں نے میرٹ میں یہاں پہ جو چھاونی ہے وہاں گیا وہاں میں نے بولا کسی سے پھر بڑے مشکل سے بڑے مشکل کیونکہ یہ سب گوپنیاں ہوتا ہے فون نیٹورک وہاں ہوتے بھی نہیں پھر ان سے سمپرک جب کبھی یہ ہوا کہ وہ کسی ایک اس میں گئے ہوئے ہیں جہاں پہ ابھی سمپرک نہیں ہوگا ساٹھ دن بعد لوٹیں گے پھر وہ کال کریں گے تو جب کسی گھر کا صدس سے ختم ہوتا ہوگا ان سب گھٹناوں میں تو سمجھو کیا پیڑا ہوتی ہوگی رات و رات جندگی ختم کسی پتنی کا پتی گیا کسی بچے چھوٹے ہی بچے آنا کتنی عمر ہوتی آرمی پرسنز کی سب پہتیس سال چھتیس سال سہتیس سال عمر کے ہوتے ہیں میکسیمم میکسیمم بتا رہا ہوں میکسیمم ہے نا شروعات ہوتی ہیں ان کے بھرکل یہ عمر جس میں ہم کھڑے ہیں ابھی ہی سادھی ہوئی ہوتی ابھی ہی بچے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا پورا سب گھر پریوار ماں باپ کو جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی وہ سیما پہ لگے ہوتے ہیں تو وہ کنڈیسنز میں جب ان کے گھر پہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم کبھی ان فیلنگز گجرے نہیں تو یہ یہ کب تک ملکہ کتنا سہے پائیں گے اب تو کچھ سمجھیں نہیں آرہا اب یہ لگ رہا ہے کہ اب ختم کرو پڑھائی رکھائی یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں کوئی مطلب نہیں ان سے جو کا سانتی کے لئے پھر کبھی آسانتی کرنی ہی پڑے گی جب سامنے والا سانتی کی بہاں سے سمجھیں نہیں رہا رہا کب تک سامنے والے کا ڈنک کا چوٹ سہیں گے ایسا نہیں ہوتا گاندیوادی دیش ہے ٹھیک ہے لیکن گاندیواد کی پرسنگیتہ جہاں تک سیمیت ہے وہیں تک رکھتے ہیں کب تک دونوں گال میں تھپڑ کھاتے رہیں گے نہیں ہمیں بھی کبھی نہ کبھی اب آنا ہی پڑے گا سامنے ٹھیک ہے آج وہ دیس ہے اب یہ یہ گھٹنا یہ گھٹنا واسطوں میں ایک کرانتی لائے گی ایک ریبلیوشن لائے گی انڈیا کی فورن پالسی کو لے کر کے انڈیا کی ابھی جتنی بھی پالسیز ہیں ارے ہم نو فسٹ یوچ کرتے ہیں نو فسٹ یوچ کر رہے ہیں ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن اب ایک بار تو کم سے کم ان کو بتانا پڑے گا دباؤ بنا دے چاروں طرف سے میں تو کہتا ہوں جتنے ٹینگ سے سب لے جا کے بارڈر پہ لگا دو چائنہ نے ڈوگلام میں کیا تھا طبت تک آ گیا تھا سب کچھ لے کر کے دباؤ بنانے کے لئے کیوں ڈرتے ہیں کیا ضرورت ہے وہاں پہ بڑے بڑے رچھا بھی سے سکے بیٹھے ہیں وہ اپنے اس طرح پہ کام کریں گے بھی اور وہ بھی رہا ہوگا مجاک تھوڑا نا ہے کوئی بھی گھوش آیا کوئی بھی مار کے چلا گیا یہاں پہ اتنی بڑی آبادی ہے میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی آبادی ہے یہاں گھٹنے والی سنکھیا نہیں ہے ایک طرف سے سینے سینے گولیاں کم پڑ جائیں گے اتنے سینے ہیں یہاں پہ سب لائن سے کھڑے ہو جائیں گے سب کے اندر ایک جوس اور اُبال ہے تو کب تک حد ہو گئی حد کی بھی حد ہو گئی پاکستان میں کتنی جنسنگ کیا ہے اس سے زیادہ مسلمان تو ہمارے دیس میں رہتے ہیں بینہ مطلب کہ ان سب چیزوں میں کوئی دھرم بھی بدنام ہو رہا ہے تو اب تو پوری طریقے سے آگے اٹھ کے آئی جانا چاہیے کہ تم ہو کیا ہے تمہیں مساد کیا ہے اپنے دیس کی ارثبوستہ سمالی نہیں جاتی ہے دوسری دیس کی ارثبوستہ اچھی خاصی چل رہی ہے تو وہاں پر آپ سنکٹ پیدا کرتے ہو چالیس پریوار گئے ہیں چالیس لوگ نہیں گئے ہیں چالیس پریواروں کا اور چالیس پریوار اور دوسرا جو سادی سودہ لوگ ہیں ان کا سسرال پکشلہ وہ بھی گھائلوں کی تو ہم کبھی بات نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ تو اور بڑی ہے ان کے سنکھیاں بہت زیادہ ہے تھوڑا بہت تھوڑو نہ تھا پچیس سو لوگ موب کر رہے تھے اس میں پچیس سو جوان تھے جو چھٹیوں سے لوٹے تھے تو سانکیتک طور پر ہم ابھی اسے کریں گے باقی بس دو دنوں کے لیے آپ لوگ جیسا بھی ہو میں تو کہتا ہوں اس سمیے پر تھوڑا سا اس کی فیلنگز اپنے اندر آنی چاہیے اور یہ فیلنگز ضروری بھی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ٹھیک ہے دیکھیں گے جیسا بھی ہوگا منڈے سے یہاں بھی جو ہے آئیے میں ساتھ ایک پرسن آئے بھی ہوگا موسیقی 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 موسیقی